دوستوں آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل میں آدھار کارڈ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں دوستوں اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کام کو کیسے کرتے ہیں تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان بہت شاہ میں بتانے والا ہوں کہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا موبائل میں آدھار کارڈ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے تو چلیئے بینہ کسی ڈیلے کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا موبائل آپ جو بھی use کر رہے ہیں بے براؤزر کو open کر لیجئے میں یہاں پہ google chrome کو open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے google chrome open ہو چکا ہے اور جو اس کا search box ہے یہاں پہ آپ کو آدھار card download لکھنا ہے میں نے پہلے سے لکھا تھا میں اس کو یہاں پہ select کر لے رہا ہوں آپ جیسے search کریں گے تو آپ کو یہاں پہ جو پہلا لکھ ملنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں uidai.gov.in یہی official website ہے یہاں سے آپ جو ہے اپنا آدھار card download کر شکتے ہیں تو آپ کو simply کیا کرنا ہے اس کو download کرنے کے لیے آپ کو simply جو یہ link دیا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نیچے side میں جانا ہے اور یہاں پہ download آدھار کا آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو option دیا ہے آپ کو اس download آدھار پہ click کر دینا ہے تو چھلیے میں یہاں پہ download آدھار پہ click کر دیتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ finally آپ کو اگر آپ کے پاس آدھار card کا number ہے اگر آپ نے پہلے سے بنواہ رکھا ہے تو آپ یہاں پہ آدھار card number enter کریں گے اگر آپ نے apply کیا ہے اور آپ کے پاس enrollment number ہے آپ پہلی بار آدھار card بنواہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دوسرا والا option آپ کو یہاں پہ select کر لینا ہے اگر آپ کے پاس virtual ID ہے تو آپ اس کو virtual ID کو click کریں گے اور virtual ID کا یہاں پہ number آپ enter کریں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے میں نے یہاں پہ اپنا آدھار card number enter کر دیا ہوں اور یہاں پہ میں نے جو capture ہے آپ دیکھ پا رہا ہے بغل میں جو دیکھ رہا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ enter کر دینا ہے اگر آپ کو capture سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ refresh option ہے جیسے اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کو دوسرا capture آپ کو دیکھ جائے گا اور یہاں پہ finally یہاں پہ send OTP جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو جو بھی ہمارا آدھار number جس mobile سے link ہے اس mobile پہ آپ کو OTP جائے گی وہ OTP لگ بگ 10 منٹ کے لیے valid ہوتی ہے آپ کو اس کو یہاں پہ enter کرنا ہوتا officially میں یہاں پہ send OTP پہ click کر دیتا ہوں تو دوستو ہمارے mobile پہ ابھی تک جو ہے OTP نہیں آیا ہے تو میں ایک بار پھر سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے send OTP دیا اس پہ ہم click کر دیتے ہیں اور یہاں پہ wait کرتے ہیں تو finally دوستو ہمارے mobile پہ یہاں پہ OTP آ چکا ہے چلیے میں اس OTP کو enter کر دیتا ہوں تو دوستو finally میں نے یہاں پہ OTP کو enter کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ verify and download دیا اس پہ ہم click کریں گے click کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ wait کرنا ہوگا اور finally یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے congratulations لکھا آ چکا ہے کہنے کا مطلب جو ہمارا آدھار card ہے یہاں پہ download ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب بھی آپ آدھار card کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ کو password یہاں پہ enter کرنا ہوگا اور یہ password جو بھی آپ کا نام ہے شروع کے چار capital character لکھنے ہیں اور جو بھی آپ کا جو date of worth کا year ہے جو چار character ہیں ان کو یہاں پہ آپ کو enter کرنا ہے جو ہمارا آدھار ہے اس کو میں یہاں پہ open کر لیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ آپ کو password enter کرنا ہے اور password میں میں نے بتایا کہ جو بھی آپ کا نام ہے شروع کے چار جو character ہیں اس کو capital لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے جو آپ کا date of worth ہے وہ number آپ کو لکھنا ہے جیسے آپ اپنے نام کا چار character شروع کا capital لکھیں گے اور date of worth کا year لکھیں گے اور جیسے submit کریں گے تو آپ کا آدھار جو download ہوا ہے وہ open ہو جائے گا آپ اپنے آدھار کا جو ہے print out نکلوا کے اس کو elimination کرا کے آپ use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو بڑھیاں لگاؤ تو آپ ہمارے چینل کو subscribe ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلے informative ویڈیو میں تب تک thank you have a nice day